بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گلاب ساکم آج آپ لوگوں کو اسپیسیپک گریوٹی اینڈ وارٹر ابزورپشن اپکورس اگریگیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسپیسیپک گریوٹی اینڈ وارٹر ابزورپشن کیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی تارک کرتے ہیں پہلے اسپیسیپک گریوٹی میں ہم بلک ڈینسٹی ایفرینٹ اینڈ وارٹر ابزورپشن چیک کرتے ہیں کریش کی یہ ہم کیوں چیک کرتے ہیں کیونکہ راستوں نے جو کوڈ دیا ہوا ہے اس ٹیسٹ کا ٹی ایٹی پائپ ڈیش ون اس کا کوڈ دیا ہوا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اسپیسیپ جو مٹیریل ٹو پوائنٹ فائپ اس کی ڈینسٹی ٹو پوائنٹ فائپ سے کم ہو وہ مٹیریل ہم یوز کرنے کے قابل نہیں ہے یعنی ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے جس مٹیریل کی ڈینسٹی ٹو پوائنٹ فائپ سے زیادہ آ رہی ہے اور اس کی وارٹر ابزورپشن وارٹر ابزورپشن ہا رہی ہے وہ مٹیریل ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ مٹیریل استعمال کے قابل ہے وہ مٹیریل گوڈ ہے اور اسپیسیپیکیشن کے مطابق ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو جو مٹیریل استعمال کے قابل نہیں ہے وہ مٹیریل زیادہ ابزورپ کرتا ہے تو مٹیریل استعمال کے قابل نہیں ہے ابزورپ کرنا یعنی ہوا روشنی اور فانی یہ تینوں چیزیں جب مٹیریل زیادہ ابزورپ کرتا ہے تو مٹیریل کمزور ہے جو مٹیریل کمزور نہیں ہے وہ کم ابزورپ کرتا ہے اور وہ جب کم ابزورپ کرتا ہے تو اس کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے دنسٹی ٹو کوئنٹ پائپ سے کم ناؤ تو ابھی ہم چلتے ہیں پریٹکل کی طرف اور مٹیلیل جو ہم نے پانی میں ڈیپ کر دیا ہے بارہ سے اٹھارہ گھنٹے مٹیلیل کو ہم نے پانی میں ڈیپ کر رہے ہیں تو اٹھارہ سے چوبیس گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر اس کی ہم ویٹ این واتر لیں گے ابھی ہمارے جو گھنٹے تھے پانی میں ڈیپ کیا تھا مٹیلیل کو وہ پورے ہو گئے ہیں اور مٹیلیل کو ابھی ہم کریش جو اگریگیٹ ہمارے پاس ہے اس کو ویٹ این واتر کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا ویٹ این واتر کتنا آتا ہے یہ جالی ہے اس جالی میں مٹیلیل کو ہم ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا ویٹ کرتے ہیں اب اس مٹیلیل کا دیکھتے ہیں کریش اگریگیٹ کا ویٹ کتنا آتا ہے تو پانی میں مٹیلیل دیکھو یہ جالی میں ڈیپ پہ نیچے تو ابھی اس کا ویٹ ہو رہا ہے لیتے ہیں تو پانی میں مٹیلیل اس کا ویٹ آگیا اس ایسی ڈی ویٹ ابھی اس کا چیک ہوگا تو مٹیریل کو کپڑے سے ایسے پہنچنا ہے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ تھوڑا کشک ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا ویٹ کرتے ہیں آپ کا مٹیریل اس ایسی ڈی جب ہو جاتا ہے ابھی دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو مٹیریل کو ایسے آت سے پکڑو اور پھر دیکھو اگر آپ کے آت میں پانی لگا ہوا ہے تو یعنی اس ایسی ڈی نہیں ہے جب پانی آپ کے آت میں لگے گا نہیں پھر سمجھو اس ایسی ڈی ہو گیا ہے پھر اس کا ویٹ کر لینا چاہیے ابھی دیکھو یہ ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے توڑا سا ابھی اس کو مزید ہم کپڑے سے ساپ کریں گے تاکہ پورا اس ایسی ڈی ہو جائے ابھی اس ایسی ڈی ہو گیا اس ایسی ڈی ویٹ کرتے ہیں اس کا ویٹ آ رہا ہے ایک ازار دو سو اکاسی پوائنٹ زیرو یعنی بارہ سو اکاسی گرام آ رہا ہے بارہ سو اکاسی پوائنٹ زیرو تا پہلے ابھی ورن ہو گیا ہے یہ آوا کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو بارہ سو اکاسی پوائنٹ زیرو ویٹ ہمارے پاس آ رہا ہے مٹیریل ابھی اون میں رکھ دی ہم نے ڈرائی اونی کے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد پھر اس کو نکال کے ٹنڈا کرنے کے بعد پھر اس کا ویٹ کریں گے ہمارا ٹنڈا ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم ویٹ کرتے ہیں بارہ سو اٹھ سٹھ پوائنٹ پائپ ایک کےجی دو سو اٹھ سٹھ گرام پوائنٹ پائپ آ رہا ہے اس کا ویٹ ہمارے پاس ویٹ ان ویٹر ہو گیا اس ایس ڈی ویٹ ہو گیا اون ڈرائی ویٹ ہو گیا یہ تینوں ویٹ ہو گئے ابھی اس کا کلکولیشن صرف باقی ہے ہم نے ان سب کے ویٹ کر لیے تو ابھی اس کا کلکولیشن کرتے ہیں اس پیسی پک گریوٹی کا ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا ہے جو ہم نے اون میں سیمپل ڈرائی کیا تھا اس کا بارہ سو اٹھ سٹھ پوائنٹ فائپ ویٹ آ رہا ہے جو ہم نے اس ایس ڈی ویٹ کیا تھا بارہ سو اکاسی آ رہا تھا جو ہم نے ویٹ ان وارٹر یعنی فانی کے اندر جس کا ویٹ ہم نے لیا تو مٹیریل کا کریش کا تو اس کا ویٹ آ رہا ہے ساتھ سو ستانوے تو یہاں پہ پارمولہ میں نے لکھ دیا ہے پہلا پارمولہ بی مائنس سی تقسیم اے بی مائنس سی بی ہمارا سیمپل سچروٹڈ سرپیس ڈرائی سیمپل ان ائر ہمارا وہ سیمپل ہے جو ہم نے پانی میں ویٹ کرنے کے بعد سیمپل کو باہر نکالا تھا اور اس کو کپڑے سے کش کیا تھا ہمارے پاس یہ وہ ویٹ ہے تو بارہ سو اکاسی مائنس سی سی ہمارا ویٹ ان وارٹر ہے جو پانی کے اندر ہم نے ویٹ کیا تھا ساتھ سو ستانوے تو ہمارے پاس آ گیا چار سو تیراسی چار سو تیراسی ہمارے پاس اس کا ویٹ آ گیا چار سو تیراسی ہمارے پاس ویٹ آ گیا چار سو تیراسی کو ہم یاد کر لیں تو پھر بی مائنس سی تکسی میں اے ہمارے پاس ہے بارہ سو اٹسٹ پوائنٹ پائپ بارہ سو اٹسٹ پوائنٹ پائپ تکسی میں چار سو تیراسی تو ہمارے پاس آ گیا 2.626 تو ہمارے پاس آ گیا اس کا ریزلٹ 2.626 یعنی اس کا ریزلٹ بہت اچھا آیا ہے زبردست آیا ہے بلک اسپیسی پک گریوٹی بلک کا ریزلٹ آ گیا ابھی دوسرا ہم لیتے ہیں اسپیسی پک گریوٹی بلک پائپ پائپ پوائنٹ پائپ ڈی تو اس کا بی مائنس سی اس کا پھر وہ ہی آ جاتا ہے 483 پھر تکسی میں بی کے ساتھ کرنا ہے بی ہمارے پاس ہے بارہ سو اکاسی یہ دیکھیں میں نے نشان بھی یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یہ بی ہے تو اس کا ویٹ ہمارے پاس آ رہا ہے بارہ سو اکاسی بارہ سو اکاسی تکسی میں چار سو تیراسی تو ہمارے پاس آ گیا 2.6 6.5 2 بہت اچھا آ رہا ہے تقریباً ابھی ایفرینٹ کتنا آئے گا یہ دیکھتے ہیں ابھی ایفرینٹ کا کرکولیشن ہے اے مائنس سی اے ہمارے پاس ہے بارہ سو اٹھ سٹھ پوائنٹ پائپ مائنس سی سی ہے سات سو ستان ہوئے یعنی ویٹ ان واتر ہے تو ہمارے پاس آ گئے چار سو اکتر پوائنٹ پائپ چار سو اکتر پوائنٹ پائپ لکھتے ہیں یہاں پہ تاکہ بھول نہ جائیں تو چار سو اکتر پوائنٹ پائپ کو تقسیم کریں گے اے کے ساتھ اے بارہ سو اٹھ سٹھ پوائنٹ پائپ تقسیم کریں گے چار سو اکتر پوائنٹ پائپ کے ساتھ تو ہمارے پاس آ گیا 2.690 گوڈ زبردست آ گیا 2.690 میرا بھی ویسے یہی قیال تھا کہ 2.7 سے اوپر آ جا گیا لیکن 2.690 آ گیا بہت اچھی ریزلٹ ہے تو ابھی ہمارے پاس وارٹر ابزرپشن رہے گیا وارٹر ابزرپشن ہے بی مائنس اے بی ہمارے پاس اے بارہ سو یہ دیکھیں یہ بی ہمارے پاس ہے بارہ سو اکاسی بارہ سو اکاسی مائنس بی مائنس اے مائنس بارہ سو اٹھ سٹھ پوائنٹ پائپ ہمارے پاس آ گیا بارہ پوائنٹ پائپ ہمارے پاس آ گیا اس کو تقسیم کریں گے ڈائریکٹ اس کو تقسیم کرو بارہ پوائنٹ پائپ ہمارے پاس آ گیا بارہ پوائنٹ پائپ آ گیا ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے تو ابھی بارہ پوائنٹ پائپ تقسی میں کس کے ساتھ ہونا ہے اے کے ساتھ ہونا ہے تقسی میں بارہ پوائنٹ پائپ تقسی میں بارہ سو اٹھ سٹھ پوائنٹ پائپ ضربے سو ہمارے پاس آ گیا 0.98 پائپ گوڈ آ گیا اس کا وارٹر ایبزورپشن یعنی یہ مٹیریل وارٹر ایبزورپشن 0.98 پائپ آ گیا تو اس کا LA لاؤس انجلس اس کا 0.98 پائپ آ گیا تو اس کا LA تقریبا تقریبا بیس انیس اکیس اٹارہ اس سے اوپر نہیں آئے گا تو یہ ٹیسٹ ہے ہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا کلکوڈیشن کے ساتھ امید ہے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کیونکہ میں ہر وقت اپنے ویڈیو میں جو بھی ٹیسٹیں ہوتی ہیں ان کو آسان سے آسان تیر طریقے سے بیان کرتا ہوں تاکہ جو دیکھنے والا ہے وہ پوری طرح سمجھ سکے شکریہ مہربانی اپنا دیان رکھیے اللہ حافظ